موسیقی السلام علیکم Welcome to another vlog It's me فاروق بادھاریا میں آپ کو ایک بار بتاؤں مجھے معلوم ہے کہ میں کافی ٹائم بعد ولوگ بنا رہا ہوں کافی ٹائم بعد ولوگ میں آیا ہوں وہ اس لئے کافی لوگ مجھے میسیج بھی کر رہے تھے کہ یار کوئی اپ ڈیٹ نہیں آرہی کوئی ولوگ نہیں آرہا کیا ہو گیا ولوگ نہیں آرہا تھنڈے ہو گئے تو میں سب سے پہلے تو ایک بار بتا دوں کہ میں کانٹینٹ کرییٹر نہیں ہوں کہ مطلب جو ڈیلی ولوگر ہوتے ہیں جو ڈیلی کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں وہ میرا کام نہیں ہے میں آپ لوگوں کو ایک انفرمیٹیو ویڈیوز دیتا ہوں جیسے میں ٹریول کرتا ہوں تو ڈیلی ولوگ کرتا ہوں جیسے اب نہیں کر رہا کوئی ویزے کی اپ ڈیٹ کوئی چیز وہ میں آپ لوگ کو ڈیلی دے رہا ہوتا ہوں لیکن جب وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تب اب کیا ہے کہ اب وہ اپ ڈیٹ تھی نہیں بیچ میں کافی لوگ بولتے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب ایر اینڈ آتا ہے کسی بھی سال کا آخر آتا ہے اینڈ آتا ہے تو کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی کانٹری ہو وہ اپنا ویزے دینا بند کر دیتی ہے سلو کر دیتی ہے تو سیم ایسا ہی ہوا جب لازٹ جو لوگوں نے 2023 سپٹیمبر کے اندر جب ہم نے کیسز وغیرہ دیئے تو میرے لاسٹ کیسز سپٹیمبر اور اکٹوبر کے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کینیڈا کے اندر جب ہم نے کیسز دالے تو کینیڈا نے کیسز کر دیئے ہولڈ ہولڈ اس لئے کر دیئے کہ جو ان کے پاس جو پچھلے دوزار تیئیس کا کوٹا تھا دس لاکھ ویزے ایشو کرنے تھے انہوں نے اس کی جگہ پندرہ لاکھ ویزے ایشو کر دیئے پھر مزید دس لاکھ اپلیکیشنز آگئی ان کے پاس تو ان اپلیکیشنز کو انہوں نے ورلڈ وائٹ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب ہم ان اپلیکیشنز کو ہولڈ کر دیتے ہیں ہولڈ کر کے انہوں نے کیا کیا کہ جو جنوین کیسز تھے ان کو بھی ہولڈ کر دی کیونکہ اس وقت ان کی گورنمنٹ نے انناؤنس کیا تھا کہ 2024 کے کوٹے ہم بڑھا رہے ہیں مطلب جو ایک نارمل فکر ایوری ایرز کا چلہ تھا اس سے ڈبل کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو یہ کوٹے جو ہم ابھی روک رہے ہیں 2023 کے کیس ان کو ہولڈ پہ دالتے ہیں اور 2024 کے اندر کچھ ان یہ سارے کیسز کو ریزیوم کر کے ان میں سے کیسز نکالتے ہیں تو جب انہوں نے سہیم ایسے ہی کیا جب 2024 آیا تو ان کی گورنمنٹ انانونس کیا کہ ابھی ہم لوگ انہیں بیس لاکھ کوٹا کر دیا تو بیس لاکھ کے اندر آپ لوگ انہیں پانچ لاکھ کوٹے جو ہیں پانچ لاکھ جو ہیں آپ پچھلے والے نکال دے 2023 کے کیسز اس میں پانچ لاکھ ویزی ایشو کرو تو جب انہوں نے پچھلے کیسز اٹھائے تو اس میں دس لاکھ اپلیکیشنز تھی اور انہوں کو 2023 کے پانچ لاکھ ویزی ایشو کرنے تھے تو پھر انہوں نے کیا کیا پھر یہ نہیں دیکھا کہ جینوین کیسز دیا کیا ہے انہوں نے مطلب لمسم کسی کو دے رہے کسی کو نہیں دے رہے کسی کو دے رہے کسی کو نہیں دے رہے تو اس کے اندر جو کینپلس کے ویزی کافی لوگ ہولڈ ہوئے ہوئے تھے جینوین کیسز تھے وہ بھی بھی گولے تو یار ہم کینپلس میں ریجیکٹ ہو گئے اور پھر وہ اپنے بتاتے ہیں ریزن کے ہمیں یہ ریزن دے دیا پہلے تم ایک باہ بتا دوں کینیڈا کا جو ریجیکشنز جو آپ کو فارمیٹ لیٹر ایشو ہوتا ہے وہ ایک جسٹ فارمیٹ ہے سب کو وہی دیتے ہیں اگر آپ کو اس نے یہ ریزن دیا ہے تو اگلے کو بھی وہی دیا ہے کوئی ریزن چینج نہیں کرتے وہ جسٹ ان کا ایک فارمیٹ سیٹ ہے جس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں کمپیٹر آئٹومیٹکلی وہ جو لیٹر ہے وہ اس کے پاس چلے آتا ہے حالانکہ ریزن کا وہ نہ وہ ریجیکشن کا لیکن وہ لیٹر چلے آتا ہے جنرل لیٹر ہوتا ہے تو جنرل لیٹر کے سب بات کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ واپس نہیں آؤ گے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ایناف بیلنس نہیں ہے اتنا ایناف پیسہ نہیں ہے تو وہ سب چیزیں ایک ہی لیٹر میں کر کے آگے بھیج دیتے ہیں تو جن جن کو ریجیکشن ملا تو وہ کچھ لوگ تو یہ بات سمجھ گئے کچھ لوگ نہیں سمجھے تو وہ بول رہ تھے کہ یار انہوں نے تو مجھے یہ بول دیا کین پلس میں تو یہ لوگ خود منا کرتے ہیں آپ بھی بولتے ہو کہ یار بینک سٹیٹمنٹ نہیں لگاؤ یا کوئی انکم پروف مت لگاؤ تو یہ تو مجھے لکھ کے دینا ہے کہ یہ انکم پروف آپ نے نہیں لگایا تو اس طرح ہمیں لگا دینا چاہیے تھا میں نے بولا دیکھیں ایک جنرل فارمیٹ ہے کسی کو بھی ریجیکشن آتی وہ یہ فارمیٹ دیتے ہیں پہلے تو یہ بات سمجھ جائیں کہ اگر آپ کے جاننے میں یا کسی دودھ دراز میں کسی کو ریجیکشن آئی ہو تو آپ ریجیکشن لیٹر آپس میں ملا کے دیکھ لیں دونوں کو سیم ریجیکشن لیٹر ملا ہوگا تو ریجیکشن لیٹر کا جو فارمیٹ ہے وہ سیم ہے ہاں اگر کسی کو اپنا پتا کرنا ہو کہ کیا ریجیکشن ہوا کیوں ہوا تو وہ جی سی کی نوٹ سمجھ گا لیں اس کے اندر وہ جی سی کی نوٹ میں بھی کلیر لی لکھتے نہیں ہیں وہ لوگ چالیس صفحے کا نوٹ بھیج دیں گے جس کے اندر یہی بتائیں گے کہ آپ نے ہم یہی دوکیمنٹ یہی آپ نے ڈیٹیل دی ان کے اندر جا کے بتا دیں گے سیکشن لاؤس کی لینگویج میں بات کرتے ہیں لاؤس کی لینگویج میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بولیں گے کہ یہ سیکشن ہے اس سیکشن کے تحت ہم نے آپ کو ریجیک کیا آپ جا کے ریٹ کر لو اس سیکشن میں کیا مطلب اس میں لکھے بھی نہیں دیتا آپ کو ریٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس سیکشن کے بحاف پر ریجیکٹ ہوئے انکم کے بحاف پر یا کوئی سگنیفیکنس ٹائز کی وجہ سے تو وہ سب چیزیں ہوتی ہیں خیر تو اس وجہ سے کچھ ویزے دودہ تیریس کے ریجیکٹ ہو گئے کچھ ویزے مل گئے تو اس وقت جب سب کچھ ہولڈ ہو گیا تو میرے پاس کوئی ولوگ بنانے کا مقصد نہیں تھا کیونکہ میں ڈیلی بیسیس کے اوپر ڈیلی ولوگر نہیں ہوں میں پھر سے بتا رہا ہوں میں آپ کو انفرمیٹیو ویڈیو دیتا ہوں جب میرے پاس کوئی انفرمیشن ہوگی نہیں تو میں آپ کو کیا پروائیٹ کروگا ہاں اگر مجھے ڈیلی بلوگر ہوں یا میرا کوئی یوٹیوب سے میرا کوئی انکم چل رہا گھر چل رہا تو میں بلا وجہ کہ اپشنا ٹاپک بناتا رہا ہوں جیسے آج کل کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بلا وجہ ٹاپک ہوتے آیا ہوں تو نئی انفرمیشن یہ کہ واپس سے کینیڈا کا سارا سسٹم ہو گیا ہے سموت مطلب جو کوٹے بڑھائے تھے بیس لاکھ کوٹے کیے تھے اس میں سے انہوں نے بولا کہ پانچ لاکھ پچھلے والوں کو دو پندرہ لاکھ نئے نکلیں گے تو جو میرے لاز جو دو چار کیسز اٹک گئے تھے تو الحمدلللہ میں نے برا تھا کہ جب تک میرے چار کلیر نہیں ہوں اس سے پہلے میں نئے کیسز نہیں دلواؤں گا کسی کے بھی ایسا ہی ہوا کہ میرے جب تک چار کیسز او دن پہلا میرا مطلب 29 فیب کو میرا ویزا ہے ٹھیک انہوں نے کتنوں کو ویزا دیا کتنوں کو نہیں دیا تو اس کے اندر مجھے بھی ڈر تھا کہ میرے کیسز والے بھی ریجیکٹ ہوں گے تو الحمدلللہ میرے چار کیسز اٹکے ہوتے لیکن اس میں سے ایک ہی ریجیکٹ ہوا باقی تینوں کو ویزا مل گیا یہ کافی لوگ مجھے بتا پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں آ رہے تو اس لئے میں نے بولا کہ میں بتا دوں کیوں نہیں آ رہا اب میں آپ بتاتا ہوں جو نیا ٹوپک یہ ہے پچھلے ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں نیا مند شروع ہو گیا مارچ مارچ سے واپس سے کینیڈا کا فلو تیز ہو گیا اور ہو جو پہلے دس پندرہ دن میں پچھلے سال کے اٹھ کے وے نکل جائے لیکن کافی جنوری کے فیب کے تک بھی پچھلے سال کا 29 تاریخ فیب کی آخر ریزلٹ آیا ہے پچھلے سال سال وے اب باقی رہ گئے تو خیر جنوری والوں کا یہ تھا جنوری میں سب سے بہترین ٹائم مجھے لگا کہ اب ٹائم آگیا کہ واپس فلو سٹارٹ ہو گیا کیونکہ فلو سٹارٹ ہونا میں کسی سے آزما کے دیکھتا ہوں میں پوری ریڈنگ کرتا ہوں کہ ہاں فلو سٹارٹ ہوا تو میں نے ایک دو کیسز کے ورلڈ وائیڈ میں دیکھا یورپ سے ہر جگہ سے میں نے دیکھا انڈیا میں کافی جاننے والے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ سٹارٹ ہو گیا ہاں 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 ہمارے بھی دس دن میں پندرہ دن میں سٹارٹ ہو گئے تو میں نے بولا کہ یہ اچھا ٹائم ہے کہ مارکٹ میں نئی انفرمیشن لے کے جو لوگ تھوڑے ڈر رہے تھے ریجیکشن آرہی تو اب آجاو بھائی واپس اتر پڑو کیونکہ یہ ایک بیس ٹائم ہوتا ہے اب اب اپلائے کر دو اب سوچو کہ میں کچھ ایک دو مہینے دیکھ لوں کہ ریجیکشن تو نہیں آرہی تو پھر کیا ہو جائے کہ جب ریجیکشن آنا شروع جائیں کیونکہ جب ایک کنٹری کا تیز فلو چلتا ہے تو جو تیز بھاؤ میں نکل جاتے وہ پھر بعد میں نہیں نکلتے سب سے بہترین ٹائم اب ہی چل رہے اب اپلائے کر دو جون تک جو بھی جون تک جون کے بات جول آگست آگست سبپیمبر سے ہول پہ چلے گئے تو مطلب یہ دو تین جو مہین وہ وصول کرنے مہین ہے تو اس لئے میں انفرمیشن لے کے آئے جو لوگ در رہے تھے جو بول لے تھے اب بیزے کھلنگ اپلائے کریں گے تو اب بیس ٹائم اپلائے کرنے کا میں بھی اپنے دس دن میں نہیں آرہا سو کے اندر بیس کیسز دس دس دن میں نکلے باقیوں کے بھی پچیس دن کے اندر آگئے تو مطلب زیادہ لمبہ ٹائم نہیں لے رہے ہیں ہاں آفیشل پاکستان کا جو ٹائم اب دکھا رہا ہے تین مہین دکھا رہا ہے بھی اس لئے پچھلے سال کے جو کیس پچھلے پچھلے پچھلے